میں آپ کو کچھ اس سال کے سٹائٹس دے دوں کہ پاکستان کے اندر ہمارے ریب اٹیمٹس اور ریب کے واقعات کس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہمارے عرباب اختیار ہماری گورنمنٹ ہماری اثورٹیز جو ہیں وہ اس کی روک تھام کے لیے صد باب کے لیے کیا ایک دوہ پھر سے کسی زینب کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک ادھا زینب جیسا واقعہ اور ریپورٹ ہو اس کے بعد میڈیا جاگے گا اس کے بعد اثورٹیز جاگیں گی چند دن شور مچے گا میڈیا ٹرائل ہوگا چند لوگ پکڑے جائیں گے اور اس کے بعد باقی تمام کے تمام ویسے کے ویسے روٹین میں یہ واقعات چلتے رہیں گے جنوری سے لے کے اب تک پندرہ جون تک جو سٹائٹس ہمیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آج تک ایک ہزار تین سو نوے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں ریپ کے یہ ہمارے انٹیئر منسٹری کی وزارت داخلہ کی ریپورٹ ہے واقعات میں متاثرہ لڑکوں کی تعداد 9.59 اور لڑکیوں کی تعداد 4.31 ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں دوبارہ سے بتاؤں آپ کو کہ لڑکوں کی جو ریپ کے وکٹمز ہیں لڑکوں کی تعداد 9.59 اور خواتین کی یا بچیوں کی جو تعداد ہے وہ 4.31 ہے متاثرہ جو ریپ وکٹمز ہیں 69% لڑکے اور 31% خواتین بنتی ہیں اس میں اور بدقسمت ترین ریجن اس ریپورٹ کے مطابق گجرا والا ریجن ہے جہاں 220 انسیڈنٹ ریپورٹ ہوئے ہیں اس سال کے اور ابھی سال ادھا گزر ہے یہ پہلے 6 مینے 5 مینے کی ریپورٹ ہے آگے فردر جا کے بتا نہیں کہاں کا کہاں یہ نمبر چلا جائے گا اس کے بعد دیرہ غازی خان میں 199 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں فیصلہ باد ریجن میں 186 ریپورٹ ہوئے ہیں ملتان میں 140 ریپورٹ ہوئے ہیں بہاولپور میں 129 انسیڈنٹس ریپورٹ ہوئے ہیں شیخوپورا میں 128 ساہیوال 127 اور سرگودہ میں 103 انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں راولپنڈی ریجن اور لاہور ریجن میں 89 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور باقی راولپنڈی ریجن میں 69 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنے والے مجرموں میں 55 فیصد متاثرین کے پڑوسی 32 فیصد اجنبی اور 13 فیصد رشتدار تھے اب اس کا تھوڑا سا کمپیریزن بیپورٹ کے میں آگے چلوں تھوڑا سا کمپیریزن 2022 کی ریپورٹ اور جو سٹارٹس تھے ان سے کر لیجئے 2022 میں بچوں پر جنسی تشدد کے سب سے زیادہ واقعات پنجاب میں ریپورٹ ہوئے تھے اور 3000 پلس انسیڈنٹ سے 3000 سے زائد واقعات ریپورٹ ہوئے تھے اور گزشتہ برس میں ملک بھر میں 4253 انسیڈنٹ ریپورٹ ہوئے تھے جس میں سے 3000 کے قریب صرف پنجاب میں ریپورٹ ہوئے تھے like you could say good 70% صرف پنجاب میں ریپورٹ ہوئے تھے اور جن میں سے 2325 بچیوں جبکہ 1928 لڑکے شامل تھے last year یہ ریشو بچیوں کی زیادہ تھی اور اس سال کے ابھی تک کی ریپورٹ ہیں لڑکے جو ہیں وہ زیادہ ریپ ویکٹم بنے ہیں ایسی ایک unfortunate سی attempt یا ایسی قسم کا ایک گھناونا فیلئے اس کے لیے کوئی بھی آپ کو جو لفظ بہتر لگتا ہے آپ خود سے استعمال کرنی دی ایم بھی very honest with you کیمرے کے سامنے آکے میں بہت ساری تہذیب کا بہت سارے سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے لیکن اس طرح کی کوئی سٹوری میرے کانوں تک پہنچتی ہے میری آنکھوں تک پہنچتی ہے تو میرے موں سے عجیب سے الفاظ نکلتے ہیں unfortunately میں وہ کیمرے کے اوپر استعمال نہیں کر سکتا بہرحال ایک بچی اس قسم کی جس کا جو اسی trauma سے گزری ہے بھی recently دو دن پہلے F.I.R. ہو گئی ہے F.I.R. ہونے کے بعد جناب جو alleged rapist ہی میں تو کہوں گا جب attempt ہے تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ rape ہی تھا جب آپ نے attempt لے لی تو you have done it کوئی بڑا مقدروں والا ہوگا جو آپ اس طرح کے جانوروں سے بچ جائے گا تو alleged rapist جو ہے ایک بہت چھوٹی minor بچی 9-10 سال کی بچی کے اوپر attempt لیتا ہے لاہور کے نوائی لاکھے کے اندر اور اس کے بعد ساری کہانی کیا ہے پورا انچنینٹ کیا ہے میں اسی بچی کے زبانی آپ کو سناتا ہوں السلام علیکم بیٹے آپ ٹھیک ہو ابھی بھی آپ ڈرے ہوئے ہو ابھی بھی آپ خوف میں ہو پریشان نہیں ہونا ڈرنا نہیں ہے مجھے بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا وہ میری مومہ پاپا ویلی دوچوں نے گئے تھے تو باہر کا دروازہ کر رکھا تو میں نے جب باہر کا دروازہ کھول لانا تو ایک اجنبی آدمی تھا آپ نے وہ پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا گاؤں میں اچھا ٹھیک ہے تو پھر میں نے دروازہ اندر سے کنٹی لگانے لگی اس نے اندر دکھا دیا اور دروازہ کھول کے اندر آ گیا اور مجھے کہتا کہ مجھے پانی پلا میں نے کہا میں نے نہیں پانی پلانا میرے مومہ پاپا کرنی ہے تم چلے جاؤ آگے سے کہنے لگا یہ لو چیز لے لو یہ لو چیز کھا لے نا میں نے کہا میں نے لینی مومہ پاپا مجھے ماریں گے پیسے دے رہا تھا یا چیز دے رہا تھا چیز تھی کیا تھا کچھ دیکھا آپ نے جی پاپ پڑ تھے اچھا پاپ پڑ تھے اوکے کہتا یہ لو لے لو کھا لے نا میں نے کہا میں نے لینی مومہ پاپا مجھے ماریں گے پھر کہتا کہ وہ پھر میرے بازو سے پکر کر مجند کمرے میں لے گیا اس نے مجھے دھکا دیا میں نیچے گر گئی پھر وہ پھر میں نے اس کی بازو پہ کٹا اور پھر میں پیچھے گر گئی علماری پڑی تھا علماری کے اندر جا کے ٹھکی علماری میں علماری کے اوپر دو تین شیشیاں پڑی تھی وہ بھی گر کے ٹوٹ گئیں پھر میں نے شور مش آیا تو محلے دار کے عورتیں کھٹی ہو گئیں میں عورتیں بھی اور بندے بھی کھٹے ہو گئے پھر میں باہر باہر آگئے تو ان لوگوں نے ان کو اندر تار دیا اور میں ماما پاپا کسی نے ترات دے پھر میں ماما پاپا آگئے میں دوبارہ سے پوچھ سا ہوں آپ سے جب آپ نے شور مچایا تو محلے دار اکٹھے ہو گئے تھے گھر کے اندر آگئے تھے وہ محلے دار سارے بتائیں گے کہ یہ بچی کی واقعی چیخوں کی آواز آئی یا اس نے شور مچایا اور وہ سارے ہمارے آپ کے گھر کے اندر آگئے نام کا نہیں پتا ہے اس کی شکل آپ کو یاد ہے کتنی عمر ہوگی اس کی اس کی پنتالی چھالی سال ہوگی آپ کی عمر بیٹے کتنی ہے میری نو سال کیا کرتے ہو آپ کون سی کلاس میں اسکول جاتے ہو جے کون سی کلاس میں ہو سکس کلاس سکس کلاس میں جے اب یہ از ایٹ اس میں نے ایوانٹ ایٹ اس آپ کے پاس جائے کہ جی whatever the statement kid has the whatever statement child has اب اس کے پیچھے کیا چل رہے ہیں اور اس کے بعد اس فاملی کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اس کی طرف میں آتا ہوں چاچہ جی کیا حال ہے آپ کا خیریت سے ہم شکر ہے اللہ شکر ہے پہلے تو بڑے افسوس کا واقعہ ہے بیٹیاں سب کی ایک چی ہوتی ہیں میری بیٹی ہے یہ میری چھوٹی بہن ہے میری بیٹی ہے یہ اس دن کیا واقعہ کیا ہوئے جو آپ کو پتا ہے جو کیونکہ آپ تو گھر پہ نہیں تھے بچی کے مطابق میں باہر گیا ہی اپنے جانوران دو چون واس تھے اچھا جسٹا میں نے انہوں نے اطلاع دیتی تو میں دوڑ کے کار آیاں تھی میں نے پتا لے جیدو میں اے بے بکوا جڑے نا میں نے انہوں نے دسیاں تا سنیاں تو انہوں کینے دسیاں گوا محلے دارانے ٹھیک ہے انہوں نے جا کے اطلاع کی تھی کہ بھوراں کار ہوا اپس آجا اچھا جیدو میں کار پہنچے ہیں اس ہر اگو میرے واسطے قیامت دا سماسی اینجی ملکل اینجی کیا ملکل احمد کرو کوئی گال نہیں اللہ بھاگ نے بڑا کرم کی تا ہے بچی بچ گئے یہ پتہ نہیں کی دا کی ہو جاندہ میں نے صلی اللہ بھاگ دے گال کی تھی نفری نہ ہون دی وجہ تو میں نے کوئی رسپونس نہیں دسا گیا کنی در کوئی پولیس نہیں آئی تاڑے کو ایک کینٹے بعد میں تھانے پہنچے ہیں آپ گئے ہو تھانے خود گیا ہیں اللہ اکبر میں آپ کی طرف آتا ہوں پینل درہ مجھے دیجئے جی خورم شہزاد صاحب دیجئے درہ مجھے کراس ویجن لے لینے دیں خورم کیسے ہیں میرے بھائی آپ ٹک ٹاک کو ہلو ہلو خورم آپ خیریت سے ٹک ٹاک ہیں جی الحمدللہ ٹک ٹاک سے اچھا بھائی بچی کا ویجن تو میرے پاس سٹوڈیو میں ہے ان کے والد بھی میرے پاس سٹوڈیو میں ہے پولیس نے پہلے اگری کیا کہ ہم آپ کے شو میں آ رہے ہیں ہم اپنا ویجن دیتے ہیں اب آپ بتائیے کہ پولیس کا کیا کہنا ہے سر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ٹیمٹ کو کوشش تھی لیکن ہم نے افئی ایر دے دی ہے یہاں پر رک جائیے درہ رکھیں 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 پولیس یہ مانتی ہے کہ ٹیمٹ تھی جی جی سر مانتے ہیں وہ کہ یہ ریپ ٹیمٹ تھی ہوئی ہے یہ جی سر اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہاں سے گواہان مل گئے ہیں جی جی سر اوکے اب آگے چل گئے پولیس کا سر ابھی یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ملزمان ہے وہ پری ریس بیلت ہے لیکن جو مین ایکیوز ہے نا سر وہ مین ایکیوز وہ مطلب فرار ہے اس کا پتہ نہیں ہے پولیس کے بقول ان کا کہنا ہے کہ ملزمان پارٹی کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ایک اپلیکیشن بھی موو ہوئی ہے کہ ہمارے جو لڑکے کو عمران کو مدائی پارٹی نے اگواہ کر کے رکھا ہوا تو ہم نے کوئی بھی ایسی ایف آئی آر نہیں درد کی بلکہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ پورا تابن کر رہے ہیں مطلب درخواست ہوئی ہوئی ہے ان کے خلاف بھی جی جی سر لیکن خورم آپ بھی اس کلچر کو سمجھتے ہیں ہم بھی سارا دن فیلڈ میں ہوتے ہیں کیا یہ ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو جائے اسی کو دبانے کے لیے ایک کروس ایف آئی آر بھی دے دو بلکل سر یہ پریشریز کرنے کے لیے وہاں کے جو علاقہ مکین ہے یہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے جو بحاصر لوگ ہیں وہ ملزم پارٹی کے ساتھ ان بھول ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر دی جائے تاکہ یہ معاملہ جو رفع دفع ہو جائے جب ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو جائے تو وہ صلاح کے لیے پریشر پڑے گا صلاح کے لیے پریشر پڑے گا